موسیقی آج سیشن بے پانچ مئے اور سال دوہزار بیس ہے یہ ریٹیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج کی نیوز بریٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز پار میرا بلوچ قابض پاکستانی فوج کا آواران میں آپرشن تاحال جاری ہے جس کو مزید علاقوں تک پہلایا گیا ہے کیج سے ایک شخص پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہوا ہے بلوچستان میں پاکستانی فورسز پر ہونے والے مختلف حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں نے قبول کی بلوچستان میں کرونا وارث سے حلقتوں اور مریضوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آوازی نیوز بریٹن کے پہلے حصے میں بلوچستان سے مطلق خبریں سارے بلوچ سے سنتے ہیں آواران میں جاری آپریشن کو قابض پاکستانی فوج نے مزید وسط دی ہے اتوار کی صبح پاکستانی زمینی فوج نے آواران کے علاقے کولوہ اور گیشکور کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی ہے زمینی فوج کے ساتھ پانچ گنشپ ہیلیکپٹر بھی اس آپریشن میں شامل ہیں اطلاعات کے مطابق آواران سے وادی مشک کے جانے والے راستے بھی فوجی محاصرے میں ہیں دوسری طرف پاکستانی فوج نے کیج سے ایک شخص کو حراست میں لے کر نامالو مقام منتقل کر دیا ہے اتوار کو تربت آپسر آسکانی بازار میں حراست میں لے گئے تیس سالہ شخص کی شناخت فقیر ولد دلوش کی نام سے ہوئی ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے ایک بیان میں کہا اتوار کی صبح پاکستانی فورسز نے تمپ کلبر کی پہاڑی سلسلے میں قائم تنظیم کے گوریلا کیمپ کو گھیرنے کی کوشش کی لیکن گوریلا دستوں نے اس کوشش کو ناکام بنا کر اپنی ساتھیوں کو بحفاظت کیمپ سے نکال دیا اس دوران فورسز کے ساتھ ایک گھنٹے تک جاری رہنے والے جڑپ میں فورسز کے متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہو گئی یونائٹڈ بلوچ آرمی کے ترجمان مزار بلوچ نے قابض پاکستانی فورسز پر دو حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کے روز مغرب کے وقت ان کے سرمچاروں نے کہاں کے قریبی علاقہ میٹ ورڈ کے مقام پر واقع پاکستانی فورسز کی چیک پوسٹ پر بڑے اور چھوٹے ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں قابض فورسز کا ایک اہلکار موقع پر حلاق جبکہ متعدد اہلکار زخمی ہوئے دوسری طرف اتوار ہی کی رات نو بجے کے وقت یو بی اے کے سرمچاروں نے کولو کے قریب ماوند نیلی ورڈ کے مقام پر واقع قابض ریاست کی چیک پوسٹ کو راکٹ لانچر اور بڑے ہتھیاروں سے حملے کا نشانہ بنایا حملے میں قابض فورسز کو بھاری تعداد میں جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات دل مراد بلوچ نے بلوچستان میں ماہ اپریل میں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کے پامالیوں کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے اپریل کے مہینے میں مقبوضہ بلوچستان میں قابض ریاستی جارہیت میں تیزی دیکھنے میں آئی بلوچستان کے تلو ارز میں پاکستانی فورسز نے سو سے زائد آپریشن اور چھاپوں میں کئی لوگوں کو اغوانما گرفتار کیا ان آپریشنوں میں زمینی فوج کے ساتھ گنگ شپ ہیلیکپٹروں کا بھی استعمال کیا گیا اپریل کے مہینے میں آواران، کیج، پنجگور، مشکے، جھاؤ، مند، دشت، بلیدہ، زامران، پروم، کہان اور تلی سمیت مختلف علاقے فوجی بربریت اور درندگی کے زد میں رہے ان آپریشنوں کے دوران پاکستانی فورسز نے سو سے زائد افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام منتقل کر دیا اسی مہینے بارہ بلوچ پاکستانی فوج اور علاقار پراکسیوں کے ہاتھوں جام شہادت نوش کر گئے اسی مہینے میں کولوا سے پاکستانی فوج نے ایک بلوچ خاتون کو معصوم بچوں کے ساتھ حراست میں لے کر کیمپ میں منتقل کر دیا جنہیں کئی دنوں تک شدید عذیت سے دوچار کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا اپریل کے مہینے میں پاکستانی فوج نے دورانے آپریشن دو سو سے زائد گھروں میں لوٹ مار کی اور پچاس گھروں کو نظریاتش کیا جبکہ بے شمار مال و مویشی لوٹے گئے اسی ماہ پاکستانی فوج کے ٹرچر سیلون سے اکیس افراد بازیاب بھی ہوئے دل مراد بلوچ نے کہا ہے کہ جب تک ذمہ دار عالمی ادارے بلوچستان میں انسانی علمیہ کا نوٹس لے کر عملی اقدامات نہیں اٹھاتے تب تک پاکستانی بربریت میں کمی کی کوئی صورت ہمیں نظر نہیں آتا ہے بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے اپنے تازہ ٹویٹ میں کہا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری سماجی اور خون کے بندن ہے لیکن ایک انقلابی اپنے احساب کو اس مقام پر تقویت دیتا ہے کہ ایسے کمزوریاں کبھی بھی اس کے مقصد کیلئے رکاوٹ نہیں بن جاتی ہیں اس طرح کی کمزوریوں کے خلاف بغاوت انقلابی کی اصل طاقت ہے اختر ندیم بلوچ نے ساجد حسین کی شہادت پر اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ساجد حسین کی شہادت ایک تاریخی باپ کا اختتام ہے بلوچ قوم ایک عظیم دانشور انسان دوست اور پرعظم قوم پرست سے محروم ہو گئی ہے اس کی موت نے جو خلا پیدا کیا ہے اسے کبھی پر نہیں کیا جا سکتا بلوچستان میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ ہوا ہے جس کے بعد روان سال پولیو کیسز کی تعداد ساتھ ہو گئی اطلاعات کے مطابق جعفر آباد کے علاقے استہ محمد میں چار سالہ بچی پولیو وائرس کا شکار ہوئی ہے متاثرہ بچی کے نمونے بیس اور اکیس اپریل کو لیے گئے تھے خوزدار سے تین ماہ قبل لا پتہ ہونے والے پیرامیڈیکل اسٹاف اسوسییشن خوزدار کے ممبر مولا بخش منگل اور ان کے چچازاد بھائی عظمت اللہ منگل بازیاب ہو گئے کوئٹا میں ڈبل روڈ پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص حلاق اور تین افراد زخمی ہوئے خوزدار کے رہائشی دو افراد کا دبائی میں پرسرار انداز میں موت واقع ہو گئی ہے ہر نائی کے علاقہ انجیر ایریا میں نوجوانوں کے دو گروہن کے درمیان تصادم کے نتیجے میں تین افراد شدید زخمی ہوئے ہر نائی میں کوئلہ کان میں ٹرالے کی زد میں آ کر تین کانکن حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے ہب میں ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے ہب ہی میں دیگر دو واقعات میں دو افراد حلاق اور دو زخمی ہوئے ہیں گوہدر فقیر کالونی میں گیس سلینڈر پھٹنے سے ایک گھر کو شدید نقصان پہنچا ہے اور تین عورتیں جھلس گئی ہیں عالمی صحفت کے موقع پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کے صدر شہزاد زلفکار نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ میڈیا پر جاری خیر اعلانیہ سنسرشپ کو ختم اشتہارات میں مقامی اخبارات کے پچیس فیصد کوٹے کو بحال کر کے حکومت میڈیا اداروں کو بیل آؤٹ پیکج دے جسے کارکنوں کے واجبات کی ادائیگی جبری برطرفیوں اور تنخواہوں میں کٹوتیوں کے خاتمے سے مشروط کیا جائے شہزاد زلفکار نے سویڈن میں قتل ہونے والے بلوچ ساجد حسین کے حوالے سے مطالبہ کیا کہ ساجد بلوچ کی موت کی سویڈن پولیس آزادہ نہ تحقیقات کریں اس دن کے حوالے سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما لشکری رئیسانی نے کہا کہ آزادی صحافت پر قدغن لگانے سے ریاست کے بہرانوں میں اضافہ ہوا ہے حقائق کو چھپانے کی بجائے منظریام پر لانے سے بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے لشکری رئیسانی کا کہنا تھا کہ صحافی قومی غرص کو ذاتی اغراض پر فوقیت دیتے ہوئے محضب محشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں نیشنل پارٹی نے آزادی صحافت کے دن کے موقع پر جاری بیان میں کہا ہے کہ آزادی صحافت کسی بھی سماج کے لیے شعوری ترقی کا شیوہ ہوتا ہے اور مجموعی سماج کی جملہ مسائل مشکلات اور بہتری کی اقاس ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں آزادی صحافت پر ہمیشہ قدغن لگایا جاتا رہا ہے بلوچستان میں مزید چھالیس افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو گئی ہے جس کے بعد کرونا کے شکار افراد کی تعداد ایک ہزار دو سو اٹھارہ ہو گئی ہے بلوچستان میں کرونا سے مزید ایک شخص اپنی جان کی بازی ہار گیا ہے جس کے بعد اموات کی تعداد اکیس ہو گئی محکمہ صحت کے مطابق بلوچستان کے تیرہ ازلا وائرس کی لپیٹ میں ہیں متاثرہ ازلا میں قائم کرنٹینس سینٹرز میں ایک ہزار انیس افراد کو رکھا گیا ہے دوسری طرف محکمہ صحت بلوچستان نے انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان میں اٹھتر فیصد متاثرہ مریضوں میں کرونا وائرس کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے محکمہ صحت کے مطابق بلوچستان میں اب تک وائرس میں مبتلا ہونے والے مریضوں کی اکثریت کی عمری تیس سے چالیس برس کے درمیان ہے یونگ ڈاکٹرز اسوسییشن کے ترجمان ڈاکٹر رحیم بابر نے کہا ہے کہ حکومت لوگ ڈاؤن میں ناکامی کے بعد بلوچستان میں کرفیو نافذ کریں بسورت دیگر اس عالمی وبہ پر قابو پانا ناممکن ہے کوئیٹا میں بولان میڈیکل کمپلیکس ہسپیتال کے کرونا ایمرجنسی وارڈ میں فرائز میں غفلت اور ڈیوٹی سے انکار پر نرسنگ سپرینٹینڈنٹ محمد اسلم سمیت سات ملازمین موطل کر دئیے گئے دوسری طرف محکمہ صحت نے سیول سنڈیمن ہسپیتال کے چار ملازمین کو ڈپٹی میڈیکل سپرینٹینڈنٹ ڈاکٹر جاوید اختر سے غیر اخلاقی رویہ اور گالم گلوچ پر موطل کر دیا ہے کوئیٹا میں ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کوئیٹا سانیہ صافی نے لوگ ڈاؤن کے خلاف فرضی پر دو سو اٹھتر دکانیں سیل کر کے ارسٹھ افراد کو گرفتار اور مختلف علاقوں میں ناکہ بندی کے دوران دو سو دس گاڑیوں کے چلان کیا یہ تیسارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں دوست مراد بلوچ پیش کریں گے پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بیس ہزار آٹھ سو پچاسی ہو گئی ہے دوسری طرف کرونا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جن کی مجموعی تعداد چار سو چیتر ہے پاکستان میں پانچ ہزار سے زائد افراد صحتیاب ہوئے ہیں جبکہ پندرہ ہزار کے لگ بھگ افراد اب بھی زیر علاج ہیں کراچی میں کرونا وائرس سے متاثر ایک اور ڈاکٹر وینٹی لیٹر نہ ملنے کے باعث جان کی بازی ہار گئے ہیں ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن خیبر پختوں خواں نے کہا ہے کہ خیبر پختوں خواں میں اب تک سٹھ سٹھ ڈاکٹروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے متحدہ عرب امارات سے اسلام آباد پہنچنے والے ایک سو چار مسافروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے اٹھائیس اپریل کو پاکستان پہنچنے والے فلائٹ سے دو سو چار مسافروں کے ٹیسٹ کیے گئے تھے پاکستان بھر میں لاکڈاؤن کے باعث نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن اتھارٹی کے بند رہنے والے دفاتر کل پیر کے روز سے عوام کے لیے کھول دیے گئے ہیں افغانستان کی صوبہ ہلمند میں ایک فوجی بیس پر خودکش حملہ آور نے بارود سے بھری کار ٹکرا دی ہے جس کے نتیجے میں اٹھارہ اہلکار حلاق اور پچی سے زائد زخمی ہوئے ہیں افغان حکومت نے افغان صدر اشرف غنی کی فرمان پر مشہور زمانے پلچرخی جیل میں قید طالبان کے اٹھانوے قیدیوں کو رہا کر دیا ہے افغان وومنز نیٹورک نے قطر کے ملکہ موزہ بنت نصر کو ایک خط لکھا ہے جس میں ان سے افغانستان میں جنگ بندی کے لیے طالبان پر زور دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کھلے خط میں افغان خواتین ملکہ کو لکھا ہے کہ اس وقت جب پوری دنیا کرونا وائرس کے خلاف لڑ رہی ہے افغان عوام کرونا کے ساتھ ساتھ جنگ سے بھی متاثر ہیں ایران کے سپریم قومی سلامتی کاؤنسل کے سیکریٹری علی شم خانی نے خبردار کیا ہے کہ اگر تہران پر آید اسلحقی فروخت پر پابندی میں توسیح کی گئی تو جہوری سمجھوتا ہمیشہ کے لیے اپنی موت مر جائے گا ایرانی پارلیمنٹ نے کرنسی سے متعلق ایک قانونی بل کو منظور کر لیا ہے اس بل کے تحت حکومت کو اجازت ہوگی کہ وہ ایرانی کرنسی ریال میں سے چار سفر حضف کر دے برطانوی ارکان پارلیمنٹ کی بڑی تعداد نے وزیر آزم بورس جانسن سے غرب اردن کو اسرائیل میں شامل کرنے کے اعلان پر اسرائیل پر اقتصادی پابندیاں آئد کرنے کا مطالبہ کیا ہے جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کے افواج کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے جہاں شمالی کوریای فوج کی فائرنگ سے ایک فوجی پوسٹ متاثر ہونے کی اطلاع ہے امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان کے دوبارہ سامنے آنے سے خوش ہے جن کے بارے میں افوائی تھی کہ وہ سخت بیمار ہے یا ممکنہ طور پر وفات پا گئے ہیں جرمنی کی اتحادی حکومت میں شامل جماعت ایس پی ڈی کے پارلیمانی سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ جرمن سرزمین پر نصب اپنے جہری ہتیار ہٹائے کیونکہ امریکی جہری ہتیار جرمنی کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں یمن میں ایک غیر سرکاری انسانی حقوق گروپ کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اپریل کے آخری دو ہفتوں کے دوران ہوسی ملیشیا نے چار خواتین اور چھے بچوں سمیت اٹھائیس افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے وینزویلا کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے کولمبیا کے کرائے کے سپائیوں کے ذریعے سمندری حملے کی ایک کوشش کو ناکم بناتے ہوئے کولمبیا کے آٹھ سمندری حملہ آور ان کو ہلاک کر دیا ہے دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پینتیس لاکھ پچانوے ہزار ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتیں دو لاکھ انچاس ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں کورونا وائرس کے دنیا بھر میں اکیس لاکھ چوہتر ہزار مریض اب بھی اسپتالیو میں زیر علاج ہیں جبکہ گیارہ لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا سے ایک لاکھ امریکی ہلاک ہو سکتے ہیں رائٹرز کے مطابق امریکی صدر نے کہا کہ ہم پچھتر ہزار سے لے کر اسی ہزار تک شہریوں کو کھو سکتے ہیں جو اندوہناک ہے عالمی کمیٹی برا انسانیت نے اپنے ایک عالمیے میں دنیا بھر کے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد سے اپیل کی ہے کہ وہ چودہ مئی کے روز اپنے عقیدے کے مطابق یوم دعا منائیں تاکہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کا خاتمہ ہو سکے کورونا وائرس کی وبا سے شدید متاثرہ ملک اٹلی میں لاکڈاؤن میں نرمی کر دی گئی ہے تاکہ کام کی غرض سے لوگ اپنے گھروں سے باہر آ جا سکیں یہ تے دوستر مراد بلوچ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میز بان ہمیرہ بلوچ کو اجازت دیکھئے مزید خبروں کے لئے وزیٹ کرتے رہیں